موسیقی کل ہم لوگ نے یہ بات دیکھئے تھے کہ ادھو جی مہتری جی کے پاس جاتے ہیں ویدھو جی مہتری جی کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پہ ایک پرشن کرتے ہیں وہ بولتے ہیں سکھا ہے کرمانی کروٹی لوک نتائی سکھم وانیت اپرامم اپارمم وا ایسا دیکھا جاتا ہے کہ لوگ بہت کام کرتے ہیں اور سارے کام کرنے کا ادیش ہی ہوتا ہے کہ ہم کو اور سکھ ملیں سو جیون کی شروعات سے آخری تک جتی ہم نے پڑھائی لکھائی کی نوکری کی پریوار بسایا بہت انتہان دیا بہت لوگوں سے ملے ان سب کا ادیش یہی تھا کہ ہمارے جیون میں سکھ اور بڑھ جائیں بڑی محنت کرتے ہیں ہم لوگ نتائی ہی سکھم اور جیون میں اگر ہم لوگ پرینام دیکھیں جو سکھ سوچا تھا وہ تو نہیں ملا اوپر سے اس کو دکھ اور مل گیا جس سکھ کی ہم نے کلپ نہ کیا تھا جگت میں یا کسی بھی طرح سے آفس میں جب نوکری لگتی ہے ایک آدمی کے تک خوش ہو جاتا ہے کہ ہمیں جاب لگ گئی بہت فارچونیٹ انبھو کرتا ہے کہ ہماری آج جاب لگ گئی شاید کئی لوگ نہیں لگی اس کے بعد لگی بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جو آفس میں ہم گئے تھے ضرور ہم کو سیلری ملتی ہے ہمیں تنخواں ملتی ہے لیکن سکھ نہیں ملتا تنخواں ملنا is not equal to سکھ ملنا ہم نے ویباہ کیا جو ہم نے کلپ نہ کیا تھا ویباہک جیون کے سکھ کی ویباہ کے پہلے وہ نہیں سکھ ملا ملا سکھ ہم پوری طرح نکار نہیں رہے ہیں ملا تھوڑا بہت سکھ لیکن وہ سکھ نہیں ملا ہاں ہم کافی ہمارے اوپر بوجھ بڑھ گیا یہ نشکرش ہے ویدور جی کا بڑے انبھوی ہیں ویدور جی جیون کے بہت سی آیام انہوں نے دیکھے ہیں کوئی بچے نہیں ہیں کی بچکانی بات بولنے ہیں مہا بھارت میں ایک ویدور نیتی کر کے ایک قورا پرکرنی ہے بہت سندر سندر باتیں جو ہم نے سکھ کی کلپنا کیا تھا چاہے وہ گھر بنانے میں ہو آپ گھر بنا کے دیکھ لیجئے بہت اچھا جب گھر نہیں بنا ہوتا ہم کو لگتا ہے کہ ہمارا اپنا گھر ہو جائے اور ہم لون وغیرہ لے کر ایک گھر بناتے ہیں بڑا شوق ہوتا ہے آدمی کو گھر کہ یہاں جو ہے یہ گارڈن رہے گا کچھن گارڈن بنائیں گے یہاں پر جو ہے یہ کیکٹس رکھیں گے یہ بیڈروم رہے گا ایک ہماری اس طرح کی بیڈروم کے ساتھ ایک چھوٹی سی کچھن بنانا چاہتے ہیں چھوٹی سی ایک سٹوو والے کیا بولتا اس کو چھوٹا سا کچھن پینٹری کچھن ایک سٹوو لگ دے بس گیسٹ روم ایسا رہے گا شیشے کا بڑا سا ہمارا یہ بول رہے گا بڑا شوق ہوتا 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 ہے بار بار آرکیٹیٹ کو پرشان کرتا ہے کہ اس کو یہاں چینج کر لیجے انٹیرے ڈیزائنر کے پاس جا کے بولے گا اس کو ایسا بنا دیجے ہم نے فوٹو نکال لے گا گوگل سے آج اس کو ایسا د کر دیجے بڑا شوق ہوتا ہے ایسا گیٹ ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا سیلنگ دینا وہ ہائی رکھتی چھوٹی سیلنگ نہیں پسند ہے انکو تو بڑی سیلنگ رکھتے ہیں انہیں کہا ساپ خرچہ ڈبل آ جائے گا بولے آنے دی جائے ایک ہی بار تو بنانا ہے مکان خوب بنایا آپ مکان میں گئے بھی گریب پرویش کروایا لیکن جو اس میں ہمیں سکھ ہم کو لگتا تھا مل جائے گا وہ سکھ ابھی بھی ہم کو ٹھینگا دکھا رہا ہے انہوں نے بنایا ہوگا ہمارے خیال سے آپ بھلے سی ویو ہے یہاں سے بڑا پیڑے بہت اچھا ہے یہاں سے پانی دیکھتا ہے یہ ہمارے کانڈو میں سوئنگ پول بہت اچھا ہے بہت اچھا اوپر سے دیکھئے بہت اچھا ہے سب طرف پیڑی پیڑ ہیں دیکھئے بامبے میں رہ کے دلی میں رہ کے کہاں پیڑ دیکھتا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے لیپرڈ بھی آتے ہیں یہاں پی آچھا ہے یہ بتانا ہے کہ جنگل ہے مہنت کیا اس نے سب جیون کی جتی کمائیتی سب جھوک دیا اس نے دونیشن تو دیتا ہے نہیں دیتے نہیں وہاں تو پھوٹ کر نہیں کالیں گے لیکن یہاں جو 10 کروڑ پندرہ کروڑ سوک دیا لگا بینک نے 70% لون دیا ساید 30% پیمنٹ کش میں کرنا پڑا ہاں لون پیمنٹ ہوا کہیں سے ہم نے کسی سے مہنگا تھوڑا فائنس کمپنی سے فائنس کرویا پنا لیا بڑیاں ساگر بڑا اچھا لگا پہلے دن دا کے تھوڑے دن بعد سک چلا گیا الٹا اب لگ رہا ہے دیکھوئے شیشہ یہاں پہ اتنا گندہ ہو گیا پھر شیشہ کیوں میں لوگ ہیں بہت جلدی گندہ ہو گیا اس سے اچھا تو ہم آپ کو بہت سیدھی سی بات بتا رہے ہیں اور بہت امانداری سے سوچیے گا پورے جیون میں ہم جو دوڑے بھاگے بڑا کان کیے نا اس کا ان پروڈکٹ کیا آیا did you get really what you wanted باہر سے آپ نے کیا نام بھی ہو گیا لوگ جانتے ہیں پہلے تم گمنام تھے اب تو سو پچاس ہزار لوگ نام جانتے ہیں ہمارا شاید سہر کے پرتشتت لوگوں میں بھی ہمارا نام ہوگا لیکن ہم کو وہ مجھا نہیں آیا ہمارے جیون میں بھہ نہیں گیا کرود نہیں گیا کام نہیں گیا چنتہ نہیں گئی بلکہ عمر کے بڑھنے کے ساتھ ہماری چنتہ شاید بڑھ گئی کبھی کبھی لوگ ہم سے ایسا بولتے ہیں سوامی جی ہم جب پچیس اور بیس سال کے تھے تو زیادہ اچھے تھے ہمارا سو بہو زیادہ اچھا تھا چالیس پہ تالیس سال ہوتے ہوتے سو بہو بگڑ گئے ہمارا ایسے نہیں تھے جیسے ہم اب جیسے ہم کرود کرتے ہیں ویسے نہیں ہم بولتے تھے کسی سے ویسے چنتہ نہیں تھی پہلے جیسی اب ہو گئی ہے مدر جی نے یہ بات بولی مہتری جی کو ہے کیا وہ جس سے کہ ہمیں ہمیں یہ آنکھ مچولی جو ہمارے ساتھ جگت کھیلنا ہے وہ کیا تک تو ہے آپ ہم کو اس کے بارے میں بتائیے دیکھو جہاں ہم ستسنگ میں آتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آگئے ایک اپتے کے لیے آگئے یہاں پہ آپ کو بینہ کرے کچھ سکھ ملتا ہے یہاں بھاگے نہیں دوڑے نہیں بہت خرچہ نہیں کیا بہت جیدہ آپ بات نہیں کیے بہت جیدہ کام نہیں کیے جو آفیس کا کام آپ کرتے ہیں دو دس گھنٹے وہ نہیں کیے کوئی بھاگ محنت نہیں کیا پھر بھی سکھ ملا بہت ایسا بھی نہیں کہ بہت بڑیاں ہم روز کھانا کھاتے ہیں تب سکھ ملا اور بہت ٹی وی دیکھتے ہیں تب سکھ ملا یا اپنے سنبندوں کی ساتھ رہتے ہیں تب سکھ ملا یہ سکھ کس کا تھا جو سکھ ہم کو یہاں ملتا ہے جس کے کارانہ آپ تین چار گھنٹے لگاتار بیٹھ سکتے ہیں کس کا سکھ ہے یہ وہ کیا ہے کبھی آپ دھیان کرے ہوں دھیان کا سکھ کس کا ہے نام جب کا سکھ کس کا ہے ہے سکھ ایک بار ایک مہاتمہ کے پاس گئے بڑا بڑیاں پروچن کیا انہوں نے ہم نے کہا ہم نے بہت اچھا پروچن کیا ہم کو بڑا سکھ ملا انہوں نے کہا ہمارے پروچن کرنے سے سکھ نہیں ملا تمہارا من تمہارے اندر چلا گیا جو تمہارے اندر تمہارا جو سکھ سوروپ چیتن ہے تم نے اسی کو دیکھا ہمارے شبدوں نے بس تمہارے من کو بھیتر ڈال دیا ہم نے سکھ نہیں دیا سکھ بہیرنگ چیز نہیں ہے سکھ انترنگ تم آتما کا نام ہے جگت کے کسی وستو کا دھرم سکھ نہیں ہے دیان دیجئے گا اسے سوری کا دھرم پرکاشت کرنا چینی ہے میٹھی تو چاہے افریقہ والے چینی کھائیں چاہے امریکہ والے سب کو میٹھی لگے گا اس کا دھرم ہے کسی چیز کا دھرم سارو دیشک سارو کالک ہوتا ہے بھگوان رام نے جو چینی کھائی ہو گئی وہ بھی میٹھی لگی ہو گئی ملے کھاتے تھے کیا بھگوان کرشن نے جو مکھن کھایا ہوگا ان کو مکھن کا بھئی سواد لگا ہوگا جو ہم لوگ کو لگتا ہے ایسا نہیں ان کا مکھن جو ہے پاوڈر کے طرح تھا جو وسطو کا دھرم ہوتا ہے وہ سب سمیں ہوتا ہے سکھ کس وسطو کا دھرم ہے ملے بھوجن میں سکھ ہے بھوجن میں نہیں آپ کی بھوک میں سکھ ہے وہی بھوجن کر لینے کے بعد لگتا ہم ایک کچھ نہیں کھا سکتے ہمیں ہٹا لو سب سامنے سے ملے ہم کو بہت پسند ہے مک چیز ہم کسی کے گھر گئے بڑے بھوکے تھے بہت پہلے انہوں نے مٹھائی کھلائے گلاب جامن میں پتنی نے کہا ہمارے ہاتھ سے کھائی ہم نے کھا لیا تب بہت سیدھے تھے ہم اور اس کے بعد بیٹے تھے ہم نے کہا ہو گیا ملے نہیں آپ کا ہمارے ہاتھ سے کھانا پڑے گا تین کھایا اب ایک بھی نہیں کھاتے تیس چوتھا ہے ہم نے کہا ہم کو دیکھنے سے اُلٹی آنے لگی گین سے آنے لگی اس کو دیکھ کے ہم نے کہا ہم کرو یہاں ٹالو اس کو تھوڑا سا جو پہلا والا ہم کھائے بہت اچھا لگا تھا اگر سکھ اس کا دھرم ہوتا جیسے اگنی تو ہر سمیں اُشھن رہے گی ایک جگت کی آپ بستو بتا دیجئے جس کا دھرم سکھ ہے ایک ویکتی بتا دیجئے جس کا دھرم سکھ ہے ہم ہی آپ سے بات کرتے رہے جب آپ سو رہے ہو تو آپ کو غصہ آ جائے گا ملے آپ ان کو بہت اچھے لگتے ہیں اچھے اس لئے لگتے ہیں کہ ہم سمیں سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور اگر آپ کو نیند آ رہی ہو اور آپ کو بہت تیج بھوک لگی ہو یا سردرد ہو رہا ہو اور اُس سمیں پھر ہم آپ کے سامنے بیٹھ رہے ہیں آپ سونا چاہے اور ہم آپ کو سونے نہ دیمول نہیں سو مدھ ہم سے بات ہی کرتے رہے ہو تو پھر ہم ہی آپ کو اچھے نہیں لگیں گے ہم کسی وشیش عوستہ میں وشیش کرم ہی اچھے لگتے ہیں ہر کرمیں مچھے نہیں لگیں گے آپ کو کسی وشیش کا وشیش کا دھرم سکھ نہیں ہے بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے ہم کو تو لگتا ہے سکھ ہے کوئی سکھ نہیں ہے وہ لی وشیش میں وشیش میں تو آپ نے ہم نے بولا نا جو آپ سویٹر پہنے ہیں باہر بڑی تھنڈی لگی آپ اوڑ پہن کے آگئے یہاں پہ آپ کو لگے گا کچھ دیر بعد گرمی ہو رہی تھوڑی سا وہی سویٹر اور شال جو اچھا لگ رہا تھا باہر تھوڑی دیر بعد آپ کو لگتا ہے اس کو اتار دیں جس میں سکھ معلوم پڑھ رہا تھا سردی میں وہی گرمی لگنے پہ آپ کو لگتا ہے کہ اتار دیں کیسے اتاریں سب کے بیچ پہ سکھ وستو کا دھرم نہیں ہے ویکتی کا دھرم نہیں ہے دیشکال کا دھرم نہیں ہے ملک کیا دیکھئے کیا سینری ہے مجھا آگیا دیکھ کر جبکہ دارناتھ جاتے ہیں پر شروعات میں لوگ ہی دکھاتے ہیں ملک کیا دیکھئے کیا دید کی چڑیا اڑ رہی ہے وہ دیکھئے 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 وہ دیکھئے دھرنا کیسا آ رہا ہے نیچے تھے فوٹو لے لو بھائی دو کلیمیٹر تین کلیمیٹر چلے اب ہافنے لگے پھر جو پرکرتی کا جو آنند آ رہا تھا وہ کم ہونے لگتا ہے ہم نے اب خود کو بھی دیکھا ہے دوسروں کو بھی دیکھا ہے بھائی دھرنا پھر نیا کچھ اچھا جھرنا دیکھ گیا اچھی چڑیا دیکھ گئی ہم نے کہا دیکھو وہ چڑیا بھائی ٹھیک ہے اب پھر بھائی جب آپ آدھا کروس کر گئے دس کلیمیٹر اور آپ ہاں رہے ہیں اور اچھا درشت دیکھتا ہے بادل چل رہے سے ہم نے کہا دیکھئے بادل آ رہا ہے کہیں بیٹھ جاننا چاہتے ہیں بہت تھک پیر میں درد ہو رہا ہے سینری میں کوئی دکھ سکھ نہیں ہے یہ بھرم ہے ہمارے بدھی کا مہا بھرم ہے کہ کسی وستو میں ویکتی میں دیش میں کال میں بھوژے پدارت میں بہت سکھ ہے اور اس کلپنا کی کارن ایک سادھارن ویکتی ریسنگ شروع کر دیتا ہے اور یہ سنسار پھول سیمر کی سندر دیکھے لبائیو چاکھن لانگے روئی اُری گئی ہاتھ کا چھو نہیں آئے کسی کو لگا گی سیور مطلب جو کپاس کا پھول ہوتا ہے بڑا رس ہوگا اس نے اس کو توڑ لیا بڑی مشکی سے پکڑا توڑا جیسے ہی پکڑا سب روئی اُڑ گئی کچھ نہیں ہاتا ہے جس جگت میں ہم سکھ کے لیے بھاگے وہاں تھا ہی نہیں you are chasing not a wild goose imaginary goose یہ آپ بھاگ رہے ہیں اس کے پیچھے آپ اپنے بھرم کے کارن بہت بھاگتے رہے ہیں بدر جی بول لیں ہم نہیں بول لیں کہیں تو ہے سکھ پھر کیونکہ انبھاؤں میں آتا ہے اور پھر اپنے شادوں نے بہت کس کے بولا کہ سکھ آتما کا سوروپ ہے آتما کا نہیں آتما کا ہی اسی لئے بھجر میں آنند آتا ہے جب میں آنند آ گیا پوجہ میں آنند آ گیا ہم لوگ اپنے آپ سے مل لیتے ہیں یہاں پہ پھر آتما کا ہی سوروپ جو ہے سکھ ہے ہم کو تو نہیں معلوم پڑتا تم کو نہیں معلوم پڑتا نہیں سوتے ہو بالکل ابھی سو سکتے ہیں نہیں جو سوتے ہیں اس میں جو سکھ آتا ہے سونے میں وہ آتما کا ہی رہتا ہے وہاں نہ وشہ ہے نہ جگت ہے نہ لوگ ہیں اسی لئے آتما گیا کی بڑی بات کیا گیا ہے کیونکہ وہی ایک ستھ ہے اور پھر بھی شہ آتا ہے اس میں ابھی آپ دھیان آپ کا لگتا ہو کیا سکھ ہوتا ہے دھیان میں انتے پریم کرنے میں سکھ کیوں آتا ہے کیونکہ ہم اپنے آپ کو دوسرے میں دیکھ لیتے ہیں پریم مطلب سویم کا وستار کو کسی میں دیکھنا اور دویش مطلب اپنے کو کٹا دیکھنا اس میں اپنے کو کٹا ہوا دیکھتے ہیں مہتر جی نے کہا ہم تم کو اب اب دیش دیتے ہیں اور وہ دیش کیا ہے جو آپ نے کل چتش لو کی بھاگوت میں سنا تھا اس کو بولتے ہیں سرشتی پر کرنا کسی کو شاید مشکل لگا ہو یاد آرہا آپ کو کہ ایک چیتن نے آتما تھی کیونکہ پورن تھی اور اس آتما سے دیش کال آیا پہلے اس میں عویقت آیا پھر ہرنگرب آیا پھر اس تھول وشہ ویرات آیا تو سرشتی چیتن پر دیکھ رہی ہے وشہ یہ آپ میرا دھیان دیجئے گا ایک ہوتا ہے وشتی ایک ہوتا ہے سمشتی جیسے یہ جو شریر ہے یہ وشتی ہے سمشتی وشتی اور جو برماند ہے یہ سمشتی ہے مشتی نہیں بولنا ہے ہم کئی لوگ کا دھیان مشتی دہی پہ چلا گیا تو ہم بولنا ہے یہ وشتی ہے اور وہ سمشتی ہے ایک بڑا سندر سا نیم ویدانت میں ہے کہ یہ تھا برماندے تتھا پنڈے اور یہ تھا پنڈے تتھا برماندے اگر آپ کے نل میں پانی آ رہا ہے مطلب کوئی بڑا ٹینک ہوگا جہاں سے پانی کی سپلائی ہو رہی ہے اگر یہاں یہ بجلی جل لہی ہے بلب جل لہا ہے تو کوئی بڑا پاور ہاؤز ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ کے شریر میں وایو ہے جس کو آپ شواس لے رہے ہیں مطلب ایک بڑی سی سمشتی وایو ہوگی جس کا چھوٹا سا امش ہم لے رہے ہیں ٹھیک ہے اگر ہمارے شریر میں مٹی ہے تو ایک بڑی سی بھے ساری سمشتی میں مٹی ہوگی جو چیز سمشتی میں نہیں ہوگی وہ ویشتی میں نہیں ہوگی اور جو چیز ویشتی میں نہیں ہوگی وہ سمشتی میں بھی نہیں ہوگی پکڑیئے گئے اس بات کو بہت کام کی بات ہم نے دھیری دھیری بولیے پھر سمبھول گئے ہم نے یہ بولا جو چیز سمشتی میں نہیں ہوگی وہ ویشتی میں بھی نہیں ہوگی انگریزی میں بول دیتے ہیں what is not in the macrocosm will not be in the microcosm مانگے ٹھیک ہے ویشتی میں وایو ہے تو سمشتی میں بھی وایو ہوگی انت روپ سے بولی نہیں ہم مانتے ہم ٹیک میں تو جل مان رہے ہیں کوئی ٹنکی نہیں مانتے دیکھو تم مانو چاہے نہ مانو کہیں ایک بڑا ریزروائر ہوگا بولی ہم کو نہیں بتائے پتہ ہو چاہنا ہو لیکن ہوگا بولی گھر میں بجلی ہم مانتے ہیں لیکن کوئی بڑا پاور ہاؤز نہیں مانتے تمہیں پھر کچھ دماغ کی سمشتی آیا ہے تو اگر تم سمشتی کو نہیں مانتے تو ویشتی کو تم جسٹیفائی نہیں کر سکتے اب ہم بہت بہت امپورٹنٹ بات بولنے جا رہے ہیں ویشتی میں اگر ندرہ ہے ویشتی میں اگر ندرہ ہے تو سمشتی میں بھی ندرہ ہونی چاہیے Oh my God اور جو سمشتی کی ندرہ ہے اسی کو پرلے بولتے کوئی کلپنا نہیں ہے اور اگر ہم لوگ ویشتی میں سو کے سیدھا نہیں ہو جاتے ہیں ایک استطی آتی ہے پہلے ورتی آتی ہے پھر شریر کا بھان ہوتا ہے جب کوئی اٹھتا ہے تو پہلے تھوٹ آتا ہے ہاں کسی کو بلو اٹھو راجو sound sleep تو اٹھو راجو اٹھو یہ ابھی ورتی آ گئی ان کی جاگنے کے اور سو شکتی کے بیچ کی ایک استطی ہوتی ہے جس میں there is a you are not aware of the outer world and you are not totally sleeping you are semi semi awake سنو سمیں ہو گیا یہ ابھی آدھے سو ہے he's not aware اور جب آپ یہ سونے کے لئے بھی جاتا ہے سیدھے نہیں سو جاتا ہے پہلے برتی آتی اس کو جیسے آپ مان لیجئے پروچن میں نشچت نیند آئی ہوگی ابھی تو ساف ساف سن رہے ہیں کہ ویدور جی نے میتری جی سے پیشن کیا آپ ایک دم اچھے سے جاگ رہے ہیں لیکن مان لیجئے جب آپ سو کوئی جب سونے کے لئے ہم جاتے ہیں تو دھیری دھیری یہ جو ہمارے شبدوں کی پشتتہ ہیں وہ کم ہونے لگتے ہیں پھر آپ کو پھر ایسا سنائی پڑے گا سنسار میں دکھ نہیں آتما کا ہی سروک اب پھر آپ جو اگر اور اندر چلے گئے ہم بولنے اسی ایسا نہیں مائک میں ہم ابھی سبھی بھی ساف ساف بول لیں اب پھر آپ کو ایسا سنائی پڑے گا ہی آتما ایسا سرائی پڑے گا کچھ جس طرح سے ایک سنی ویکنگ سٹیٹ ہے سمشتی میں بھی ایک سنی ویکنگ سٹیٹ ہے جہاں وشے کا تو بھان نہیں ہوتا ورتی کا بھان ہوتا ہے اس کو ہرنگر بولتے ہیں جو اویکت کی عوستہ ہے وہ پرلے عوستہ ہے پرلے سے باہر جب آتے ہیں تو ہرنگر بیا مہت کی عوستہ ہے اب پھر جب اویکتی آنکھ کھولتا ہے اس کو پنچ مہ بھوت دیکھتے ہیں اسی پرکار سے پھر بھی رات اس کو دیکھے گا بہت چنتن ہے ہمارے ہاں آپ کو ان رشیوں کو دندوت پرنام کرنا پڑے گا انتبار جنہوں نے آپ کے پاس بہت سا مغریب چھوڑ کے رکھے ہیں ہماری اپنی بات کچھ بھی نہیں ہے اس میں ہم نے گروہ پرمپرا سے شوان کیا ہے ہم انہی کی بات آپ سے بس نیویدن کر رہے ہیں اتنا چنتن ہے اتنا انہوں نے سوچا ہے ہم لوگ گلتے ہیں نا یہ سوامی جی ویدانت is very scientific جیسے سائنس بڑی ہو گئی ویدان سے let me tell you سائنس is sometimes highly unscientific and illogical کیونکہ یہ پرتکش پرمانتو جو جیس دکھتی اسی کو مانتے ہیں وہ سائنس نے من کو نہیں سمجھایا ہے من کیا ہے برین ایک آرگن ہے سائنس کے پاس مرتیوں کیا ہے اتر نہیں ہے conception وہ بتاتے ہیں conception کیسے ہوتا ہے لیکن اس میں چتنتہ کیسے آتی جیو کیسے آ گیا وہ نہیں بتا پایا سائنس جو ہم لوگ سائنس میں سینہ پھولاتے رہتے ہیں نا mind is not brain نیان دیجئے گا سائنس نے یہ نہیں بتایا ہے کہ من کہاں رہتا ہے شریر میں سائنس نے یہ نہیں بتایا ہے کہ ممتہ صحیح ہے یا غلط ہے ہمیں کیوں ممتہ لگتی ہے سائنس نے آنند میمانسہ نہیں کیا what is joy بہت اپورن ہے سارا بجیان بہت انکمپلیٹ ہے چاہے وہ میڈیکل نالیج ہو چاہے فیزکس کی ہو چاہے کیمیسٹری کی ہو بہت ہی انکمپلیٹ ہے کسی داکٹر نے بتایا کہ پھوری میڈیکل سائنس شریر کے پندرہ دس سے پندرہ پرتشت سے زیادہ نہیں جانتی ہے ایسی نئی نئی وائرس آ رہا ہے نئی نئی بیماری آ رہی ہے نئی نئی کھوج ہو رہی ہے بہت زیادہ کسی کو زیادہ گوروانوی نہیں کرنا ہم اس کے بہت سائنس کو بہت آدھر کرتے ہیں لیکن کہیں وہ پرتشت پرمان کوئی پرمان مانا انہوں نے شریر دکھ رہا ہے اس لئے ہم مانتے ہیں پریم کو وہ نہیں مان پائیں گے کیونکہ پریم دکھتا نہیں پریم کی ویاکھیا کریے پریم کس کو بولتے ہیں آتما کی ویاکھیا کریے نہیں کر سکتے اور اگر ہمارا اویقت ہے تو سمشتی اویقت ہوگا ہمارے پاس بھرتی ہے سمشتی بھرتی ہوگی اور ہمارے پاس شریر ہے سمشتی شریر ہوگا اور اگر یہ دیہا بھی مانی جس کو میں بولتا ہوں اس شریر کا مالک ہے جس کو ہم جیو بولتے ہیں تو اس پورے برمان کا بھی مالک ہوگا کوئی وہ بھی ایک آدمی ہے بڑا سا اگر ہمارے آنکھ ہے تو سمشتی میں بھی آنکھ ہوگی اگر ہمارے کان ہے تو سمشتی میں بھی کان ہوگی یہ کان وہی سے آیا ہے بولے وہاں کہاں کان ہے دشائے کان ہے اس کا بولے وہاں کہاں آنکھ ہے سوری و چندرما آنکھ ہے بیرات کے بگوان اس سے سب کو دیکھ لیتے ہیں اگلے دس ادھیائیں میں میتری جی نے بدرسی سے سریشتی کا پرکرن بتایا اچھا دھیان دیجئے گا ہم لوگ جب سوتے ہیں تو آتما رہتی ہے آتما رہتی ہے نا تو صوبہ ملے کہاں سے آتما بکاری آتما ہے کی نیر بکار آتما ہے نیر بکار آتما ہے چیتن ہے ہم جب سو رہے تھے I had consciousness سوتے سمیں چیتنتہ تھی اس چیتنتہ کے اوپر ایک عویقت تھا اس کے بعد برتی اتیادی اور اس کا کہیں بھان نہیں تھا جب آپ سوتے ہیں اس سمیں کا چیتن ہمارا کیسا ہوتا ہے ملے نہیں پتا دیشکال نہیں ہوتا جب سرشتی بھی سو جاتی ہے تو وہاں پر بھی چیتن رہتا ہے گیتہ میں بھگوان نے اس بات کو کیسے بولا سرب بھوتانی کونتے ہیں پرکرتن یانتی مامکام کلپکشے پنستانی کلپادو ویسر جامیہم پرکرتن سوام اوشٹبیا ویسر جامی پنہ پنہ بھوت گرامم امام کرسنم اوشم پرکرتی رواشات بولے جب پچھلے کلپ کے ڈھے سارے جیو ہیں جن کو ہم نے فریزر میں رکھا تھا ان کی سارے کرم پھل سب سب کچھ ہیں وہ ابھی رکھا ہوا ہے جب نئی پرکرتی آئے گی بولے لیکن پرلے ہوتا کیوں ہے تو تم سوتے کیوں ریسٹ کے لیے تو پرلے بھی سمشتی کو ریسٹ دینے کے لیے ہوتا ہے پرتوی تھک جائے گی سورس تھک جائیں گے ایسا سمجھ آئے گا کہ پرتوی کا ایک کن بھی unpolluted نہیں رہے گا پوری پانی سمدر کا پورا پانی پردوشت ہو گیا ہے وائیو پردوشت ہو گئی ہے ہجاروں ہجاروں بورویل لگے ہوئے ہیں آئل ریلی ہو رہی ہے ایک سمجھ آئے گا کہ سب آئل دیرے دیرے سورج کی آئیو چھ بلین چھ ارب سال ہے تین ارب بید گیا ہے اس کی بھی لائف ٹائم ہے لائف سیونگ ڈرگ also has expireded it اس کو بھی ریسٹ چاہیے اس رشتی کو ریسٹ چاہیے اپنے کے تو بڑا ریسٹ چاہیے ہر دو منٹ بار ریسٹ لے لیتے ہیں اور جو چندرما اور جو پرتوی لگاتار گھوم رہی ہے وہ بینہ ڈیلے کیے یہ نہیں کی لیٹ ہو گئی اگلے سال پرتوی نہیں آپ پورا نہیں کر پائی اس بار ایک سال میں چکر نہیں پورا کر پائی تھوڑا جب دس پندہ دن اور لگ جائیں گا تھوڑا سا بھگوان کتنے پنکچول ہیں ہر کام میں سیکنڈ پائی سیکنڈ کا لکھا جو کھا ہے اب آپ ہم کو بتائیے یہ بات کہ وہاں کا جو پرلے ہے اس میں چیتنتہ ہے کہ نہیں ملے ہے یہ سب بھی بھاگوات میں ہیں ہاں تو اور کیسے مجھتے ہیں پڑھئے بھاگوات مشکل گرند ہے یہ مشکل ہے اور سمجھانا اور مشکل ہے سب تامی کیونکہ کم کم سوچ سوچ کے بولنا پڑتا ہے اب بولیں کل جو ہے رام جنم کر دیجئے رام جنم ہے نویک سکند میں ابھی تو ہم تیسرے میں ہی ہیں جلدی جلدی بڑھ جائیے چھوڑیے سمجھ کے لوگ سمجھ جائیں گے اب آپ ہم کو یہ بتائیے کہ جو سرشتی میں پرلے ہوگا اس سمیں آتما رہے گی وہاں پہ بلے رہے گی وہ آتما سیمیت رہے گی کہ اسیم رہے گی اسیم رہے گی ایشور رہے گا کیوں اسے میں سارے کرم پھل وہ سارے بیچ پکڑا ہوا ہے بولے یہ آدمی بڑا گسیل ہے اچھا اس کا کرم پھل امک تمک ہے بولے ایک عرب بعد سرشتی ہوگی پرلے کر دو بولے ایک عرب بعد اس کو پھر پرگٹ کرنا ہے تب تک گسہ نہیں ہوگا ویسے ہی گسہ ہوگے پیدا ہوگا فریزر میں ویسے ہی سمان رکھا ہے وہ جی ویسے ہی نکلے گا آرے بھائی بولا نہ کہتے بارے بھی بات بولے کچھے نہیں ہو جائے گا نہیں اس کا پھل پھل سب اس کے ساب سب اس کے سنچت کرم جتنے ہیں ہم لوگ تو چھوٹے موٹے آدمی دیکھتے ہیں بس ستر پچتر کی جو ویٹ ہے اور بس زیادہ نہیں کھاتے دو تین بار کھاتے ہیں تھوڑا سا اس کی اتنی جبردست اتحاس ہے ڈھیر سارے کرم پھل کا پلندہ ہے اس کے پاس ہاں اس کے پاس اس جنم میں ہی فریکچر لکھا ہوا ہے دو بار ہاں دو بار فریکچر ہوگا ہاں اس کو کسی پیارے سے بیوگ لکھا ہوا ہے کس سال میں ساٹھ کی عمر میں اس کا پرموشن لکھا ہوا ہے بہت زیادہ پیسہ آئے گا پچاس کے آس پاس اس کا بیٹا بہت اچھا رہے گا لیکن پتنی سے تک پہنشہ پرشان رہے گا یہ تو ہم ایک جنم کا پیارہ دکھا رہے ہیں آپ کو آفس میں اس کا نام بہت رہے گا لیکن پیسہ نہیں ملے گا یہ عجب سے کمبینیشن ہے ہاں پاپلر کافی رہے گا لیکن پیسہ نہیں رہے گا زیادہ اس جنم کی بتا رہے ہیں ہاں اچھا ہاں ممی کو بہت پیار کرے گا پتا جی کو نہیں اچھا ہاں اس کو نوکر کا سکھ کبھی نہیں رہے گا امریکہ میں رہے گا یہ پیسہ کافی ہاں پہ ہے لاز ویگا سوئی میں خودی تمہیں ماتا پیتا تمہیں تمہیں نوکر خودی خودی جھاڑو لے کے خودی پوچھا لگائیں گے خودی برتند ہوئیں گے بہت بڑا گھر ہے وہاں پہ امریکہ میں بڑا سپرالنگ سا گھر ہے بھائی تین گناہ بڑا امریکہ ہے بھارت سے اور جنسنکھیا یہاں سے چھ گونی کم سنیے گا آپ آپ کمپیر مت کریے گا یہاں کی جنسنکھیا 1.25 بلین وہاں کی جانتے ہیں کن ہے 300 ملین 1.6 of Indian population is American population and it is 3 times bigger than India تو بڑا بڑا جگہ تو رہے گی بڑا بڑا گھر اب صاف کرنا اس کو چیلنج ہے ایک مشیر نہیں اس کو رکھ دیتے ہیں وہ اپنا اسے سے جا جا کے کچھ کرتی رہتے ہیں ہر کمرے میں وہ سکھ نہیں ہے لیکن چائے نہیں بنا سکتی یہاں تو بھائی اے سنو رامو چائے لے آو یا نمکین بھی لے آنا ہاں شاہب وہ لے آئے یہ اس کا سکھ نہیں ہے یہ تو یہ دھیر سارے سنچت کرم ہمارے پاس ہے بھاشکار لکھتے ہیں سنگرہ چاہ جی اند کوٹی سنچت کرم ہے کروڑوں اس میں سے ایک چھوٹا سا ایک تھوڑا سا ٹریلر دکھ رہا ہے پرہ ربط کا اور اس کو بھوگنے کے لیے پھر سے اس کو پیدا ہونا پڑے گا اور مجھے دار بار اس جنام میں اس نے کچھ اور بنا لیا سنچت کرم آٹا کیا ہے گریبی گریبے میں آٹا گیلا ملا 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 ایک ہمارا خود ہی اس جنم کا تھا ہم نے اور اس کو اسی کو بہت گالی گلوز دیا اس سے ایک اور پھلک بن گیا بہت بنیشن دیا پھر یہ سوچا کہ ہمارا نام بھی دھونا چاہیے یہ پلاک لگائے نہیں ہمارے نام کا ہم نے نام دیا پتا جی کا نام دیا سب کا دیا انہوں نے لگائے نہیں میں تک کب سے ہم پرشان ہیں جب جو نشن چاہیے تو بڑے بار بار آتے تھے اب دے لیا دیکھتے نہیں کوئی اب یہ جو اپیکشا ہے آپ کا یہ پنے بنے گا اس سے آپ کو یش ملے گا اس کے لئے آپ کو پھر سے شریر لینا پڑے گا سیدھا معاملہ نہیں ہوتا ملے ہمیں ایک اچھے پتنی چاہتے تھے ہماری سب سے نہیں ملے نا نہیں اگلے جنہوں ملے گے ملے کیا اس کے لئے میں دھلونا پڑے گا تو تمہاری اپیکشا بدھی بہت ہے نا تو جو ہم اچھا کام کریں ہم تیروپتی جا رہے ہیں بالا جی جا رہے ہیں سانگا نیر جا رہے ہیں پھلانا نیما کا جا کر رہے ہیں اس کا جو پڑنے بنے گا وہ پتنی بنانے میں لگ جائے گا سب بہت اکدم بات سٹی ہے گھٹی ہے وہ لے ہم کو گروہ اس بار ایسا نہیں ملے اب پرارتنا کرو تو پھر گروہ ملے گا اب پھر ہمارا جن ہوگا پھر مہا کی گھر میں آئیں گے پھر ہم روئیں گے یونکہ باقی پرانے والے تو کرم پھل نکلیں گے جنتے ہیں ہاں آپ آئے ہیں ایک ساتھ کئی کرم پھل ملنا ہے آپ کو آپ کا روم کرم پھل ہے کھانا کرم پھل ہے پڑوسی کرم پھل ہے جس کے ساتھ رہنا وہ کرم پھل ہے سردیک یہاں کی کرم پھل ہے جو آپ کی سیٹ ہے وہ کرم پھل ہے ایک ساتھ کئی کرم پھل آپ کو یہ بیٹھے بیٹھے ملنا ہے اور جو کسی کو وائرل ہوا اس نے آپ کو دیا تھوڑا وہ کرم پھل ہیں ایسے آدمی کے ساتھ روم ملا جس کو وائرل تھا سب کچھ اتنا اورگنائزڈ ہے یہاں پہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ پرلے میں بھی چیتن ہے اند چیتن ہے اور پھر اس چیتن وہ اند چیتن ہے اس لئے سریشتی جو ہوگی ایسا نہیں آتما ہی یہ سریشتی ہے سریشتی آتما ہی سریشتی کی روپ میں دکھ رہی ہے جب آتما بینا پریورتت ہوئے سریشتی کی روپ میں دکھتی ہے تو اس کو بولتے ہیں آتما جگت کا ابھیند نمیت اپادان بولی سمجھیں نہیں جب کارن میں پریورتتن کیے بینا کارے آتا ہے تو اس کو بولتے ہیں بولی سمجھیں نہیں رسی پہ ساپ دکھا لیکن رسی میں بدلاؤں نہیں ہوا آتما آتما میں جگت دکھا لیکن آتما میں پریورتتن نہیں ہوا یہ بھی آتما ہے یہ بھی آتما ہے یہ بھی آتما ہے یہ بھی آتما ہے دندہ نالا بھی آتما ہے ارے نہیں اس میں تو اچھا ہی آتما ہوگی نہیں وہ بھی آتما ہے کیول آتما ہی آتما ہے برم میں اے بھی دگم سربم ایشا واسی میں دگم سربم سربم کھلوی دم برم اپنشت نے تو ایسی تھکائی کیا ہے آپ سے ہم کیا پتا ہے اور یہ بھاگوت اتنا جبردست اپنشت کا پرتنی دھتو کرتا ہے ہم آتما ہی دیکھتے ہیں آتما ہی کچھ ہے نہیں اس کے علاوہ بولے پھر یہ جو بھنیتہ دکھ رہی ہے لوگ یہ بڑا چھوٹا بولی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی مرجی ہے یہ ہے نہیں یہ بینہ ہوئے ہی دکھ رہی ہے یہ بیورن دس ادھیائے میں ہے کل ہم نے بولا تھا برمہ جی کا ہم نے نام لیا تھا ہم نے بولا تھا کہ بھگوان وشنو کی نامی سے برمہ جی پرکٹ ہوئے تھا ہم پھر سے بول دیتے ہوں اس بات کو بھگوان وشنو ورات ہے ورات کا پکٹرائزیشن بھگوان وشنو کر رہے ہیں جب وہ لیٹے ہوئے ہیں جو آپ لیٹے ہوئے بھگوان کو دیکھ رہے ہیں لکشمی جی جن کا چرن پادس کیا کر رہی ہیں سمبھن کر رہی ہیں مایا ایشور کی سیوا کر رہی ہے جو برم سے وششت مایا سے وششت برم ہے اس کو ایشور بولتے ہیں ان کے نابی سے نابی شب جانتے ہیں کیا نبھیو نابی اب آپ وششتی سمشتی کو ملائیے گا دھیان دے گے سنیے گا جب بچہ گھر میں آتا ہے تو وہاں بھی ایک کملی کے طرح ہے وہ اور ایک نال ہوتی ہے جب بچہ گھر میں آتا ہے ماں کے یہ نابی شب بڑا جبردست تھے نب سے نابی آیا کیونکہ سمشتی میں نبتہ ہو تو جو بچے کی نال ہوتی ہے ماں کی نال سے امبلیکل گارڈ جس کو بولتے ہیں ہندی میں کیا بولتے ہیں اس کو نال بولتے ہیں جس سے بچہ جڑا ہے ہاں جس سے بچہ جڑا ہے اور دیکھیں ہم لوگ جو ہیں مان لیجے کہ لوکل ویرات ہیں ہم لوگ منی ویرات ہیں کیونکہ ایسا ہم نے بلتا ہے سمشتی میں بیشتی میں بھی ہوگا تو ہم لوگ منی ویرات ہیں اور ہمارے نابی سے بھی ایک برمہ نکلا جو ہمارا بیٹا تھا یا بیٹے تھے مولی لیکن ہماری نابی سے نکلا ہاں لیکن انہیں بہت چھوٹا ہے ہر تو بتایا نہیں تو یہی چھوٹا یہی بڑا ہو جائے گا ہماری نابی سے اندر نابی تو رہتی ہے اور پھر اس سے بچہ جڑا رہتا ہے سمشتی میں اگر ایسا ہوگا تو وہی جو امبلیکل کارڈ ہے امبلیکل کارڈ آف ویرات اس کارڈ نبھ وہی نبھ ہے اور جو کمل دکھ رہا ہے یہی چودہ بھون ہے لوگ سمستانم ایو اور یہ سب کا سب اسی چیتن میں دکھ رہا ہے اچھا چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں اب برمہ جی نے سرشتی بنایا دس طریق سرشتی بنایا بہت ببرن ہے اور برمہ جی نے پشو پکشت تیادی سب کے سب پرکٹ کیے ایسا نہیں گائے پہلی بر آئی گائے پہلے سے تھی پچھلے کلپ میں بھی تھی چھپ گئی تھی پھر آ جائے گی لوگ ہم سے بولتے ہیں ڈائنوسور ویگرہ آئے گا ہم کہ پھر آئے گا وہ ہمیں بہت جانکاری نہیں ہے ڈائنوسور کئی ایسے بولتے ہیں ایکسٹنکٹ ہو گئے کئی سپیسیز وہ پھر آئیں گی کیوں وہ اویٹ میں چلی گئی ہیں وہ پھر آئیں گی جب ان کو جگہ ملے گی پھر سے جنگل ونگل بہت بڑھ جائے گا وہ پھر آ جائے گا آپ چنتہ مت کریے علیہم کے بہت چنتہ نہیں آپ چنتہ مت کریے وہ سب کا سب پھر واپس کیپ ٹاؤن میں گئے تو انہوں نے ایک بڑا سا میوزیم بنایا پورا ڈائنوسور کہیں اس کو وہ مل گیا کنکال مل گیا کہیں کہیں انہوں نے سب جوڑ جال کے بنا دیا رہا بڑا سا اچھا آپ چنتہ نہ کریں اس بات کی تو یہاں پہ یہ سب کچھ آیا کہیں آپ اس کی فائدہ کیا جاننے سے بہت بڑا فائدہ ہے کیا یہ ایک ہی چیتن ہے یہاں پہ یہ جگت میں ویرائیٹی دیکھ رہی ہے یہ فالس ہے یہ غلط ہے ایک آتما ہی ہے اور کچھ ہونے نہیں چاہیے اور چونکہ نہیں یہ جگت اس لئے یہ دیکھتا ہے بولے چلے گئے وہ اب نہیں دیکھ رہے ہیں آپ کا بچپن چلا گیا لوگ بولتے ہیں سپنے کی طرح وہ دن چلے گئے پھر تو جائیے کس میں بچپن میں نہیں آپ بچپن میں کیسے جا سکتے کوئی انبھاو آپ دوبارہ ریپیٹ نہیں کر سکتے you can't re-experience your childhood جس کا انبھاو ہو نہ پائے وہ مِتھیا ہے کل کے دن کا انبھاو آپ آج نہیں کر سکتے پکڑا آپ نے کل کے پروچن کا انبھاو آپ آج کے پروچن میں نہیں کر سکتے you can't repeat any experience exactly میبھی کچھ semblance ہوگا دکھ بھی آدمی الگ طرح سوتا اگلی بار روتا بھی الگ طرح سے یہ sign جو بناتے ہیں sign کبھی بھی دو sign اسی آدمی کا ایک جیسے نہیں ہوتا bank والی تو pattern دیکھتے ہیں بس پتہ نہیں آپ کا انبھون ہم اپنی اپنا ہی دیکھتے ہیں کہ کافی بدل گیا ہمارا sign اور کبھی کبھی تو ہم لوگ اپنی دوسرے کے handwriting نہیں پڑھ پاتے تو ٹھیک اپنی handwriting بھی نہیں سوچ پاتے آپ نے کیا لکھا ہے اور پھر جو اپنی handwriting خود نہیں پڑھ پا رہا ہے وہ دوسرے کے پاس لے گا بلے پڑھو یہ ہم سمجھ نہیں پائیں کیا لکھے کوئی انبھاؤ آپ دورہ نہیں سکتے ارجن نے بھگوان کرشن سے بولا آپ نے گیتہ سنایا بعد میں ایک بار پھر ہو جائے پھر پھر ہو جائے پھر صبح ہی گیتہ سنا دی بڑا مجا آیا لیکن اس ہم پھر سے سنا چاہتے ہم ایسا ہی جیسا آپ سنا سنا وہی طریقہ وہی موڈ ایک بار پھر سنا ہی بھگوان ہم نہیں سنا سکتے جو گانے والے جیسا وہی گانہ پھر exactly وہ نہیں ریپیٹ کر سکتے وہی گانہ گائیں لیکن ضرور کچھ سر تار ادھر جو بھی ہو ہم اسی ویشے پہ پھر بولیں گے تو کچھ اور ہی بولیں گے ہم ریپیٹ نہیں کر سکتے اس کو اس لئے آپ مست رہے کہ اگلے بھاگوات نہیں آئیں گے اب اگلے بھاگوات کچھ اور اس پہ رہے بات بھگوان نے گیتہ سنایا لیکن الگ گیتہ سنا لیکن اس کا نہیں شلوک تھا یہ والی گیتہ کا نہیں شلوک تک تو ہی تھا you can not repeat experience because it is not true اس ہی نہیں سچ تو repeat کیا کرو گیا اسی لئے اپنی دو فوٹو آپ کی exactly سیم نہیں ہوگی اسی دن دو فوٹو لی گئی ہو درور کچھ آنکھ ناکھ میں اندر آجاتا ہے صحیح جگت کوئی چیز نہیں مطلب جانتے کیا ہے it cannot be attained ہم نے کہا سنو آکاش کی نیلی ما لے آو ارے ہی نہیں کہا سے لے آئیں گے ایش ین پینٹ والے آکاش سے نیلی ما لے نام رکھا ہے بس من برہمہ جی نے سوچ ناکھ شروع کیا یہ کیسے شرشتی ہو کیسے شرشتی ہو کیونکہ پرتوی نہیں تھی پرتوی ڈوبی ہوئی تھی پرتوی جل میں نیم اگ اگ سب پانی کی طرح تھا تو کوئی بھی چیز دروی بھوت ایک لکویڈ سٹیٹ میں ہوتی ہے یہ مائک دکھرہا پلاسٹک اس کو مولڈ کرنے لکویڈ سٹیٹ اس کی ہوگی پہلے یہ ویر بھی لکویڈ سٹیٹ میں ہوگا یہ گھڑی ہے اس کو بھی لکویڈ کر کے تب بنایا ہوگا اس کا مولڈ کوئی بولنی رہا ہے یہ جو آپ کو دکھ رہا ہے پتھر پتھر اس کو بھی چیمینٹ ہوگا اس کی بھی لکویڈ سٹیٹ ہوتی پہلے تو پورا برمان بھی لکویڈ سٹیٹ میں ہوگا پرتھوی بھی چلاتا سیمی لکویڈ ہوگی ایک دم ہارڈ سی پرتھوی نہیں ہوگی جو بڑے بڑے ماؤنٹین پتھر دیکھتے نا یہ بتاتے ہیں یہ جیولوجی والے یہ پہلے مٹی تھے مٹی ہی بعد میں پتھر بن جاتی ہے کئی لاکھوں سال کے بعد مٹی ہی پتھر بن جائے گئی اور پھر پتھر پھر مٹی بنیں گا پران پڑھنے کے لئے خود نہیں پران پڑھنا چاہی ہم لوگ سب گربل کر دیں گے اس میں رسکی ہے پڑھنا اب انہوں نے بولا کہ ہم کہاں تب انہوں نے کہا ٹھیک ہے جیسا بولا تو ان کے ناک سے برمہ جی کی ناک سے اب پہلا اتار پرگڑ ان کی ناک سے برہ اتار آگیا چھوٹا سا نکلا ایک چھوٹا سا برہ ششو برہ تو کو ایسا لکھا ہے تو مطلب بچہ اتنا چھوٹا سا برہ جی کی ناک سے برہ نکلا آیا اور وہ نکلا نکلتے نکلتے بڑا ہو گیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے ارے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس سرشتی بڑی جبردست ہے ایک دن دربن میں ہم نے کوئی ساگ کھا لیا کوئی ساگ تھا کھا لیا کوئی ساگ لیا وہاں سے پتہ نہیں الگ ساگ ہو گا تھوڑ دن میں ہم چینیز بن گے یہ پورا یہ سوچ گیا ایک دم ایسا ہو گیا پانچی منٹ میں پچھا ہم اپنا چہرہ دیکھ ہم کہی کون ہے پھر ڈاکٹر کو بلایا لوگن کا الرجی ہو گئے کچھ اس سے الرجی ہو گئے کہیں سی اب ہم نے دیکھا کہ چھوٹی سے اتنی جلدی پریورتن ہو گیا بڑی میجیکل سی مائیہ ہے کچھ بنا دے بھگوان ناک سے نکال آ کیوں 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 کہ جو ورہ آتار ہے جو شوکر ہوتا ہے اس کو ناک سے بڑا پریم اپنے شناؤٹ ہوتا اس کا جو تھوٹن ہوتا ہے اسی سے سونگ سونگ چلتا رہتا ہے اور اس کو بہت پری ہے پری جو شوکر ہے وہ پری 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 ہے جو ویشتی شوکر ہے وہ تمشتی شوکر کے روپ میں ہوتا رہے اب یہ شوکر بردے ہوتے ہوتے چلے گئے ملک کیوں کیوں کیسے ہر کہہ رہے پری سے پری جس سے پری اس کو ساف کرتا چلتا ہے ایک سورین نگر کر کے جگہ ہے گجرات میں سورین نگر ٹھیک بول لے بڑا گندہ جگ شہر تھا انہوں نے دھیر سارے شکر کہیں سے باہر سے لے آئے ساف کرنے کے لئے ایسا ہم نے سنا پتہ نہیں پرمانک بات ہے کہ نہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ ورہا آتار ہوا یہ یگ بھگوان ہے اور پھر جو پریتھوی جنر روک میں نمگ نے تھی یہ اندر گئے اور پھر اس پریتھوی کو لانا شروع کیا اور اسی سمیں جل کے اندر ایک اسر تھا اس کا نام تھا ہرن آکش اب ہرن آکش نے کہا ہم کو چیلنج کر رہے تو چنوٹی دیتے ہم کو اب آپ سمجھ یہ کوئی چھوٹی موٹی بال تو ہے نہیں کتنا بڑا پانی ہوگا وہ کس میں پریتھوی ڈوبی اور یہ بھی کتنا بڑا ہوگا تو پریتھوی اچھے بولے ہماری پریتھوی مطلو اب پھر انہوں نے کہا ہم جھگڑا باد میں کریں گے انہوں نے اس پریتھوی کو اٹھایا اپنے اوپر کس نے برا اٹھار نے سن دلو سن دلو اب پھر اٹھا کے لے آئے اس کو جو ڈوبی ہوئی پریتھوی تھی جو لکویڈ روپہ پریتھوی تھی اب اس کے بیچ میں تھوڑا جھگڑا شروع ہونے والا ہوا ہیران ناکش کے ساتھ پھر پریتھوی نے کہا سنی ہیران ناکش کہا سے آگیا یہ کون تھا یہ پھر پیچھلے کسی کلپ میں ایک اسطری تھی ان کا نام تک دیتی ان کی پتی کا نام تک کش یہ بیچ کی قطعہ ہے انسیڈنٹل ڈائیورجن اس کو بولتے ہیں تو ڈائیورجن ہو رہا ہے ابھی پھر آئیں گے اس پہ ہیران ناکش وراہ پھر آئیورجن کتنا بڑا ہوگا جو پرثوی کو اپنے خوطر دھالیو کتنا بڑا خود ہوگا یہاں تو بکیٹ ڈائیورجن پھار ڈوٹھا پاتے ہیں یہ اس تکھات کو اکیرین اوٹھا چا دیکھ کسی کو دھوڑتے ایدھر آؤ دا help کرو کبھی کبھی اب انہوں نے اٹھا کی پرستہ پیٹ کیا اب دیتی کا یہ پتر تھا اس کا نام تا ہرن کشپ تو پری ایک دن پتر ایسا کیسے لڑکا ہوگیا اتنا تیج اتنا powerful ایک دن دیتی ان کے پتی کا نام کشپ جی اور کشپ جی سندھیا اندیا کر کے سندھیا کال میں آہ اہتی اتیادی دے رہے تھے اب دیتی کی من میں آن گیا کام کوئی بات نہیں کام آ جاتا ہے من میں لیکن ورتی شریر گت ہو کی نہ ہو یا اس کو ڈباؤ اس سمیں یہ فریدم ہونا چاہیے سنساری ویکتی یہ سادھو کلیم کر سکتا کہ یہ ورتی نہیں آئے گئے ہمارے اندر کیونکہ اس نے سادھنا بہت کیا لیکن سادھان ورتی نہیں بہت سکتا کہ آج کام بلکل نہیں آئے اب ورتی آئی اس کے اندر کس دیتی کے اندر اب ترل شریر گت ہو گئی he wanted to to materialize it اب اس میں موقع نہیں تھا سندیا کا سمیں تھا شیو جی کا کال ہوتا ہے پردوش کال تھا ہون کے لئے بیٹھے ہوئے تھے اب اس دیتی نے بولا کشب بھی سے کہ ہماری اچھا پوری کریے انہوں نے دیتی سمیں ٹھیک نہیں ہے تمہاری اچھا پوری کرنے کا جہاچ پار لے جائیں گا لیکن اگر اس میں ہم لوگ اپنی اچھا کو غلط طرح سے پوری کریں گے تو یہ نقصان ہو جائے گا لیکن جد پڑ گئی کام بہت جدی emotion ہے کرود ہوا کام بہت insistent emotion بہت زیدی بھاو ہے اردن نے یہاں تک بول دیا چنچل محی منا کرشنا پرمات بلو درنم تسیا ہم نگر من نگر سدوش کرم بولی سے وائیو کو پکڑنا مشکل ہے سے من کو ہم کیسے رکائن یہی دیتی ہے برتی immediately became urgent need to fulfill جاندی جائے ہم کیا بول برتی آئی اس کے ساتھ urgency جو جو گئی now i want to satisfaction یہی کام کا نقصان ہے اور اس نے اپنا بش کھو دیا اور اپنی اچھا جبردستی پوری کروایا کشپ منی سے اب اس کے بعد گلانی ہوئی کام کی پورتے کا ایک بچہ گلانی ہے کشپ انہیں کہا دشت تمہاری کوکس دو بھینکر ادھم امانگل میں پتر ہوں گے دشت اس نے کہا ماف کریے ایسا نہیں ہونا چاہیے بول لینی اچھا تم گلانی ہے تو انہی پتر میں سے ایک پتر دو میں سے ایک پتر پتر سی و پتر آرام بھوی تائی ست آم مط ایسا پتر ہوگا جس کا چریتر اتنا اچھا ہوگا کہ سادھو لوگ جب پتہ لگانا ہوگا کہ ہمارا سبھاؤ کیسا ہونا چاہیے تو بار بار اس کا شون کریں گے اتنا اچھا اس کا سبھاؤ ہوگا اور بھگوان رشنوں کا بہت بڑا بھگت ہوگا وہ اس بار شیل رہے گا خوش ہوگئی یہ یہ واپس آتے ہیں اب انہی میں سے جب یہ ان کے کوکھی میں آیا کس کے کوکھی میں دتی کے اب یہی ہرن نیاکش بنا یہ تو باہر بچے کو نکالی نہیں رہی تھی پہلے پتہ نہیں ایسی سی بھی صدی تھی لوگ کے پاس بولے کہ مار دیے جائیں گے سو سال تا کی دونوں رہے اندر اب ہوتا ہے پتہ یہ جسٹیو بی بھی رکھتے ہیں کی نہیں رکھتے ہیں کہاں گئے آئی وی ایف والے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے اس کو رنیر نہیں سکتے جسٹیو میں ایک فریزر ہوتا ہے اس کا ٹائم ہوتا ہے اتنے ٹائم تک رکھ سکتے اس کو رکھ لیا انہوں نے ایک سروگیٹ بی بھی آتا آج کل سروگیٹ بی بھی بلتے ہیں اس کو ہاں ہاں ہمارا بچہ کسی دوسرے نے اپنے دھارن کیا ہے گجب گجب کے چیز ہیں تو پڑی بڑی چیز سرشتی میں آپ چنتہ مت کریے گا پھر انہوں نے کہا ایک منٹ یہ کون تھے ہرنی آکش اور ہرن کش تو شکدی دوسری کہانی شروع کر دی ایک کہانی دوسری ملے ایک بار جے ویجے کر کے دو پہرے دار تھے کس کے بیکنٹ میں بیکنٹ میں سنک سنہ دن چاروں آگئے ننگ دھڑنگ رہتے ہیں وہ چار بچے کی طرح آگئے ہے تو بچے کی طرح لیکن مڑے گیانی ہے بی انہوں نے اپنی بیت ایسے لگا دی اندر مج جاؤ یہ کہے تمہارے ابھی بھی بھید بدھی ہے یہ ہم جائیں ہم بڑے ہیں تم چھوٹے ہو تم یہاں رہنے لائٹ نہیں ہو بھگ یہاں سے جاؤ تم مرت لوگ میں تین بار تم جن لوگ تم راکش بن جاؤ اب انہوں نے پرنام کیا دیکھو ہمارے پاس بھی بیکنٹ ہے یہ جے بی جے جو ہمارا آنکار ہے یہ ستسنگ کو اور سنت کو ہردے میں نہیں آنے دیتا یہ بہار ڈنڈا سے روک دیتا ہے ایکسٹرنل گروہ is not internalized ہم گروہ کی وہی بات مانتے ہیں جو ہم کو سوٹ کرتی ہے سب بات پڑی مانتے گردیو نے کہا سنو بیٹا جاؤ لے آنا مجھے جب پانی لینے جائیں گے تو اس کو بیٹے دیں گے کیا اچھا جاؤ کھانا کھولو بلے جو آگ گیا تو جو گروہ کے سامنے شاست کے سامنے اہنکار بیٹ لگا دیتا ہے ہم بدلیں گے نہیں ہم اہنکار نہیں چھوڑیں گے ہم جو حیثو ہیں ارے یار بدلو نہ اتنا ہم نہیں بدل سکتے ہمیں ٹائم ڈگے گے بدلنے میں لیکن گردیو بولتے ہیں جلدی اٹھنا چاہئے ارے گردیو کو کیا پتا ہم کب سوتے بھائی ہم سوتے تو ہیں ایک دو بجے جلدی کہا سے اٹھ جائیں جب جب وہ بولتے ہیں اٹھنے کے لئے تب ہمارے سونے سامنے آتا ہے اچھا گردیو نے بولا جب کلاس میں یہاں بھاگ دوڑ رہے کہاں کریں کب کریں کمرے میں اتنی جگہ ہے جو مورتی لائیں رکھ دیا کھڑکی کے پاس رکھا ہے نہیں اس میں کچھ پھول پتی چڑھاتے ہو سمیں کہاں ہے نہیں پھول تو چڑھا سکتے آت جمپل درسن کے لئے جاتے لے آؤ کہیں سمالا چڑھا دو چڑھا دیں گے سمیں بھاگتی رہتے ہیں ہر سم یہاں وہاں یہ ہنکار ہے یہ سنت سنندن سن کمار کو اندر نہیں آنے دیتا یہ ہمارے اندر کے بھگوان کو کے بیچ میں آ گیا ہے ہمارے اندر ایک بھگوان ہے اس سے ہم کو ملنے نہیں دیتا اس راپ دیا جاتا ہے کہ جاؤ تم مرت لوگ میں جاؤ اور جب شراب دیا تو سارا پرانکیا اور جو دوسرے دودھ تھے بھگوان وشنو کے پاس پہنچ گئے بھلے سنیئے ایک نیا انسیڈنٹ ہو گیا لیٹیسٹ دونوں شراب مل گیا جائے و جائے کو ان لوگ تو جا رہے نیچے بھگوان وشنو اٹھے اپنا آرام سے اٹھے کوئی تیارت ہونا نہیں کھوڑ سندر اس کو کیا تیار گھونا بھئی بھگوان کرشن بھگوان رام تیارت ہو نہیں ہوتے تے بہت ہی سندر سب کچھ شاینام بیچھا ان کا ایسے اپنا بالوال کیا اور آگے بڑھے چھ بھاری شریر تھا تھوڑا ایتوڑی سارے بھگوان کافی اچھی ہلتھ اچھی ڈائٹ بھی اور اپنا ایسا لکھا ہے یہاں پہ آپ سے کیا بولیں پرثو کٹو بھاری بھرکم ان کا وہ تھا کمر تھی اور اس پہ اچھی سی دھوتی دی اپنا آئے ایسے ایسے کر کے بھگوان وشنو آئے ان کے پاس کہاں یہ دیکھا جائے و جائے تو یہاں ہے رو رہے ہیں اور یہ جو سنت کے تیادی کھڑے ہیں انہوں نے ہاتھ جوڑا دیکھئے بھگوان کون ہے تدو پرسادیامی ادی برم دائیوام پرم ہی میں بولے آپ سے ہم آپ کی پرسندتہ کا پرساد چاہتے ہیں آپ پرسند ہو جائیے پہلے جانتے ہیں کیا لکھا چھندیام سوا باہم اپی وہا پرتی کول برتیم اگر ہماری ہمارا ہمارا ہاتھ بھی آپ کے پرتی کول کرے گا تو ہاتھ بھی کٹ دیں گے یہ بھگوان ہے ان کی سنت بھکتی برامن بھکتی دیکھئے پھولی ید سیو چرن پتن پبیتر ریڈوں سدھیاک شتا کھلم علم پرتی لب دشیلم جس کی سیوہ کرنے سے ہمیں آج ایسا شیل ملا کہ لکشمی جی ہمارے پیر پہ رہتی ہیں ان کا کیسے کوئی یہ بھگوان کی منمرتہ ہے جو ویکتی سمست کرم پھل تیار کر کے بہت ہی سندر سا پرسنگ ہے سنتشت رہتا ہے اور ایسے مہا پرش کو بھوجن کرواتا ہے کس کو ایسے سند کو ایسے مہان برامن آپ جیسے کو تو اس کے مک سے ہم ہی بھوجن کرتے ہیں اور بہت ہی سندر باتیں لکھی ہیں کہ سب کرم پھل اپنا کرم پھل ارپت کرتا ہے کرم پھل ارپت کرنے کے مطلب کیا ہے کہ جو ملے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے ہم کل بھی بات بول لے تھے شام کو please don't stop the flow of root of action کرم پھل آپ کے پاس آیا بولے اس نے بہت گالی دیا ہم کو اپنے من میں مت رکھو اس کو روکو مت کیچڑا جائے گا وہاں پہ کیا واپس کر دو کہ دو بھگوان نہیں تم کو ارپت کرتے ہیں تمہارا دیا ہوا تیرا تجھ کو ارپت کچھ چیز ہماری من کے مت لے لیں ہماری بہت گریبی ہے ہمارا بولو وہاں پہ ہم پھر سے بولیں گے ہمارا بھگوان کو بولو اگر تم نے ہمارا بھگوان کو بولا تو دوسرا ہمارا کیسے ہو جائے گا مان لیجے کہ ہم نے اس کو ایسے اٹھایا ہوا ہے دس کو دیکھئے بھئے ہم نے اٹھایا ہے اب ہم نے جب اس کو اٹھایا ہے ہم کچھ اور نہیں اٹھا سکتے اب ہم آہا پہ سنیے ہمارا بیگ اٹھائیے ہم دیکھ رہے ہمارا ہاتھ آکیپائیڈ ہماری قریبی یہ سب مطلب ہماری پریشانی اور جب آپ نے ہمارا بھگوان بولا تو ہمارے کے بعد بچا نہیں ختم ہو گیا جگہ نہیں وہاں پہ بھگوان بہت بڑا ہے جو چھوٹی چھوٹی چھوٹا لے سکتا ہے یہ ہاتھ میں یہ بھی لے لیا یہ بھی لے لیا چھوٹی 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 روکو مت اس کو اسی کو بھگوان نے بتا کرم پھلتے آگا ہم بہت سکھی ہیں اپنی پتنی سے بہت سکھی ہیں بہت مجھا آگیا پتنی ہماری بہت اچھی ہے بہت اچھی روکو مت روکو مت پھر ہم کیا کریں چھوٹی پتنی کو نہیں چھوڑ مت پھر جو سکھ دے رہی بھگوان یہ تمہارا ہے جب آپ کو سکھ ملے تو یہ سوچیں بھگوان تم نے دیا ہی اس لئے وہ تمہارا ہی ہے uniting from and for is karmi uniting from and for because it was from god therefore it is for god روکو مت کچھ پھلو کو بھولے ہم کو بہت برا سننا پڑا روکو مت دل بھولے بھگوان تم نے سنایا ہے تم کو دے رہے ہم اپنے من میں نہیں رکھتے اور جہاں پریم ہوتا ہے دھان دے کے سنیے گا وہاں دے سکتے ہیں چونکہ ہمارا پریم بھگوان سے کم ہوتا ہے اس لئے ہم دے نہیں پاتے ہمارا پریم بہت زیادہ ہم دے دیے جو اپنے سارے کرم پھل کو مجھ کو دیتا ہے it is not external physical giving it is internal it is internal offering of a thought of sorrow and joy پھر سے بولیے ہندی میں پھر سے بول دیتے کرم پھل باہر نہیں ہے کہ ہم کو سیلری مل ہم نے تیاک کر دیا پھل ہم کرم پھل نہیں لیتے اور ہم ہاتھ سے کوئی پھل نہیں کھاتے نہ نارنگی سندرہ بنانا سب چھوڑ جا بھگوان نے کہا پھل کا تیاک کر دو رکھو اگر تمہارے جیسے بے کوف لوگ ہوں گے تو بدنامی ہو جائے گی بھگوان کی پھل مطلب پرتی پھلتی تی پھل جو سکھ دکھ کا انبھو ہو رہا ہے اس کو پھل ریفلیکشن کو پھل بولتے تو سکھ ہم کو ملا ہم نے اہم سکھی اہم اہم سکھی اس برتی کو نہیں پکڑا پھل پھل پھر سے بولی اس کو ہم بہت سکھی ہیں نہیں ہم بھگوان کو سکھ دی انہیں سکھ دیا بھگوان سے سکھ ملا ہم بھگوان کے ساتھ سکھ ہم بہت دکھی ہیں بھگوان کے ساتھ دکھی ہیں بھگوان کا یہ دکھ نے دکھ دیا سکھ دکھ اپنا منہ ماننا یہی کرم پھلتے آگے پھر سے بول دیں انہیں سمجھ گئے آپ کیوں بول لیں آگے بڑھئے یہ تو ہم لوگ تو ہر چیز کو اپنا مان لیتے میرا سکھ ہم کو جیون میں بہت دکھ ملا سوامی جی اٹھارہ سال کی عمر میں ہماری شادی ہو گئی تھی بہت دکھ کے ثرو گئے ہیں بہت دکھ جو دکھ پرانا تھا اس کو پھر لے آرہ ہیں پہلے گلتی کیا تھا کہ ہم دکھ ہیں اب پھر اس کرم پھل کو بھوگ رہے ہیں اور بھوگ تا بن گئے don't internalize or enjoy what shall they do divinize it بھگوان کے ساتھ دکھ ہو سکھ ان کا سکھ ان کا دکھ ہے ایسے مہا پروش ہم کو بہت پری ہیں منیوں نے کہا سنیے ہم ان کو اپنے آج چھما کر دیتے اور چاہیے تو آپ کوئی دن دے دیجے بھگوان نے کہا نہیں بھئی پروش نے ہسے بھگوان کہے ایک دن لکشمی جی آ رہی تھی یہ جو تھے جائے وی جائے انہوں نے پھر اپنا ڈنڈا ایسے کھلتا دیا لکشمی جی نے کہا how dare ہماری گھر مروک رہے ہم کتوں ہٹاو وہ پھیک کے چلی گئی اور اندر پہنچی وہ دیکھا آپ کے دو لوگ ہیں بھار نکال لیں سسپنڈ کریے بھگوان بھشنو نے کہا بھائی دیکھو ایسا ہے اگر ہم ابھی کچھ کر دیں گے لوگ ہم کو گئیں اس ترین ہے ہم ہن ہن پیک ہز بھن ایک اس ترین کماری انہیں اپنے دو سیوگوں کو سسپنڈ کر دیا رائٹ مومنٹ آنے دو گریس ہونا چاہیے ہر کام میں یہ اپنے کو پتا نہیں کیا سمجھ نے لگے تھے پہ یہ ہمارے ہی سنگ کل تھا آپ کی من میں آیا یہ جائیں گے اور پھر واپس آ جائیں گے چونکہ اتنے ایشور والے تھے جائے بھی جائے اس لئے ہرنیاکش اور ہرنیاکش بہت ہی ایشور تھا ان کے پاس چھوٹے بھوٹے نہیں تھے یہ لوگ اور یہ بھگوان سے پھر ملیں گے انہیں نے پرنام کیا اور بھگوان سے کہا ہم آپ سے پھر ملیں گے اور پھر یہی ہرنیاکش بھر بھگوان سے سوامی یہ خندنے جی بڑا مجھا لگاتے تھے وہ کہتے تھے کہ بھگوان کے ساتھ کوئی ان کے برابر کا لڑنے والا نہیں آیا تھا کوئی برابر برابر ہونا چاہیے یہ کیا یہ کھوڑی نہ کی کوئی چھوٹے موٹھے سے لڑائی کریں گے چوری پوری آدمی سے کوئی بڑا ہونا چاہیے تب ان سے لڑنے کے لیے انہوں نے تھوڑا چاہ انٹرٹینمنٹ کیا ان کا کافی کافی لڑائی ہوئی بہت کافی ادو دونوں کا اور آلٹیمیٹلی بھرا بھگوان آخری عوبر میں جیتے پھر بھرمہ جی کی پاکی سریشتی کا مہت پایا اور یہ پرکرن اس کو بولتے ہیں کریا پرکرن اور اس کے بعد بھرمہ جی کی چھایا سے کردم رشی کا جن ہوگا تھا کردم جی کو لگا کہ ہمارا بیوان ہونا چاہیے ایسے ویسے سے نہیں ہم لوگ تپسیہ کرتے نہیں لڑکی لڑکا بہت اچھا چاہتے ہیں اب انہوں نے بہت تپسیہ کیا تپسیہ کیا مطلب تھا maintenance of a higher thought for a long time in spite of difficulties so that thought becomes an object کسی بڑے وردی کو بہت دیر تک اپنے من میں رکھنا جس سے کی اچھا اپنا وشے پالے بھائی کیا چاہتے ہو کردم مولی آپ کو پتا ہے بولانو نے کیا چاہتے ہے بہت اچھے پتنی چاہیے بہت اچھے پتنی آئے گے تمہ ہی بیٹھے رہو تمہارے گھر میں آئے گے آشم میں آئے گے ہماری آرادنہ کبھی نشفل نہیں ہوتی چلے گئے وہ اور پھر بھرا سندر ان کا روپ تھا سوائی امبو منو کی بیٹی تھی اس کا نام تھا دیو ہوتی دیو ہوتی کو لگا کہ ہمارا ویوہ ان سے ہونا چاہیے دیکھے نہیں تھے اب پھر دیو ہوتی نے کہ پتا جی سوائی امبو منو رت پر آئے ان کے آشرم کہہ سنیے ہریوم کردم جی کلے ہریوم کہیں کہ کیسے آیا ہوں وہی لڑکی بھون کے ساتھ تھی بولے گئے لڑکی ہے اگر اچھا سے کوئی بھوگ مل جائے تو اس کو منع نہیں کننا چاہیے اب آپ کو گرہ ستاشر ملیانا چاہیے اور یہ بہت ہی سندر تھی وہ تو دیو ہوتی سندر تھی لیکن بدھی بہت جید تھی بولتے نا کامیلیشن بیوٹی اور برین جات اللہ نیز تیر تو یہ جو تھی بھڑی سندر تھی سوشیل بولے بہیم سادی بھڑی بولے تم یہی رہا ہم جا رہے ہیں اب انکا جو شیدول تھا کردم رشی تین چار شروع ہو جائے گھا ونیت دی انکا دیکھو ہمارا کوئی شیدول چین نہیں ہوگا بولے ٹھیک اب یہ دن رات سیوہ کریں بولے سمیدھا لاؤ سمیدھا کھرکھڑیا ٹائپ کے تھے کھرکھڑی سمجھتے نا تیج تیج سوی تھے بہت جا دا بہت تیج سوی لوگ انکو یہ لگو اس کو لیاؤ یہ نہ لو یہاں میٹھو اب یہ نہیں کہ کردہ مریشید اٹھ گئے تین سال اور یہ مہارانی یہ سو رہی ہے اپنا ایسے کر کے یہ نہیں تھا ایسا تیپسوی کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہے کیونکہ اس کی تبستی کو میچ کرنا مشکل ہے یہ اگدم اٹھ جائیں اگدم اور انہوں نے بہت سوا کیا کسی کو پرسند کرنے کا مادیم سیوہی ہے بہت اچھا شلوک ہے یہ نہیں بولے کہاں پھز گئے بڑھے کے ساتھ اسی کے لئے آئے کیا گورہ تھا کہ ہمارے پتی ہیں یہ مہان پتی ہیں ہاں ایک چیزم بھولی بتانا کردم رشی نے ایک بات بھولی سوایم بھو منو سے بولے کہ ہم بباہ میں رہیں گے تب تک جب ہماری سنتان نہیں ہو جائے جس دن ہماری سنتان ہوگی اسی دن ہم سنیاس لیں بھولی نہیں بھولی سنتان بھولی سنتان سنیاس سنی پتر جس دن ہو جائے آپ دن 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 سن ہوا ہمارے سات روجی ہوتا رہتا ہے سنو اس سے کہا تو نے کہا اس سے ملنے کے لئے بھول گئے تین بار یہ ہوا ہم نے کہا سن اب مط تم کہنا تم بالکل نالائق ہو نہ ہو یہاں سے اب پھر دوسرے کو کام دیا جائے 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 دوسرے کو کام دے دیا تم کام کرنے لائق نہیں ہو آلسی ہو سونے والے ہو کرو دی ہو سی ہوا کرو کہ تم ہم راجہ کی لڑکی ہیں ایسے بیسے دورے نا ہم a princess right I'm a princess enough of heaven and enough of pujas انتے کیا ہو گیا سنیے گا آپ پڑھئے گا شپ تم مدر تھے جو سندر سا گال تھا اندر چلا گیا جو سندر سی آنکھ تھی کالا نشان آ گیا جو بال اچھے اچھے تھے دھول دوسری دھو گئے یگ شالہ میں راکھی راک بھر گئی نسے دکھ نہیں لگیں اب پھر بھی وہ تیار رہتی تھی کسی کو تو بھگوان مانیں جیوان میں ایک وقتی کو بھگوان کا پردین دی مان لیں پھوٹو کی پھوٹو بھگوان دکھ بھگوان سی من کان یہ بلات آسان ہے گرو کے ساتھ رہو سن کے ساتھ رہو ہار سمیر کھڑے ہو ٹھیک سکھڑا کھا ڈیوال مات ٹھیک کھڑے رہو بھارو بھگوان بھگوان بھگو ć بھگوان سکھڑے ез کیوں زیبہ ہڈا ہتا تھے زیادہ ہم نے سکھ پیدا کرتے کیوں dennہ دیںشے سکھ پیدا ہے wept gonna swim اپنے پاکککک generate Sebastian پتہ نہیں کھانا کھایا تھا رات میں نہیں کیوں ناشتہ بہت حوی تھا کیوں ناشتہ اتنا حوی کیا تھا پتہ نہیں ناشتے کے سامنے ناشتہ کیا کرو کھانے کے سامنے کھانا کھایا کرو ٹھیک ہے ایسے ٹوکا جاتا ہے آشم آسان نہیں رہنا آباکہ رہیے گا دیکھئے گا کیا مجھا آتا ہے تم سے کہا تھا گیتہ پاٹ کرنے کے لئے کیا تھا گیتہ پاٹ کل گیتہ جنتی تھی ایک بھی ادھائی پڑھا تھا نہیں ٹائم نہیں ملا دیکھو دپار میں کیا کر رہے تھے پر ہوتن دو ساڑھے بارہ ختم ہو گیا تھا چار بجے ایک ادھائی پڑھنے میں پاچ منٹ لگتا ہے پڑھا تھا نہیں کیوں ساری اسی لئے اس کی آرادنہ مشکل ہو گئی ہم پھوٹو تو نہیں ٹوکے گی پھوٹو نہیں ٹوکے گی وہ تو بڑی ہنمان جی کھڑے بھی بس گدہ لے کے اسے کر دیا سیوہ کنے بہت مشکل ہے بھی پڑھا تھا آپ نے بولا تھا پڑھا تھا سبوٹ گئے تھے کتنے بجے ساڑھے تین بجے بیری گوڈ ہم بھاری تھے اچھا جب کیا تھا یہ ہمارا چارٹ ہے بیری گوڈ گس آیا تھا کل نہیں ایک چارٹ بناو بتاؤ دس میں سے کتنا گس آیا تھا نہیں آیا کام آیا تھا نہیں یہ سب کیا ایسے پرسند کر جاتا ہے لانگ ٹرم پراسس اب یہ دے ہوتی اتنی سمرپت تھی ایک دن ان کی آنکھ ایسے چلی گئی ہون کے بعد کٹھوڑ تھے تھوڑا جو ہمیں ساتھ کٹھوڑ ہوتے ہیں دوسرے ایک ساتھ کبھی 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 سٹکٹ ہوئے خوش ہو گئے آنکاری ویکتی سیوہ نہیں کرے گا کروڈی سیوہ نہیں کرے گا کامی سیوہ نہیں کرے گا آلچی سیوہ نہیں کرے گا وہ خود پوجا پاٹ کافی کر لے گا کوئی آنکار کا پوجا سی بیرود نہیں ہے پاٹ بھی کر لے گا پوجا بھی کر لے گا تیرت بھی ہوا ہوئے گا کوئی بیرود تھوڑی نہ ہے ہم نے پڑھ لیا سندر کانٹہ پاٹ کرنا تا کر لیا جام بند کے بچان سو آئے سونیو حنمان حردیتی بھائے تب لگی مہی مہی پر گئی پڑھ لیا ہم نے کسی کے ساتھ رہو مہاپورش کے ساتھ رہو اس کی ڈارڈ سنو جو اچھا اس کی کرو مشن میں رہے نا آسان تھوڑی ہوتا ہم لوگ کے لئے جاؤ ساؤدھ افریقہ چلے جاؤ جاؤ سنگاپور چلے جاؤ جاؤ یہ کر دو جاؤ وہ کر دو چھوڑا وہاں سے ہندے کیا بولنے پڑتا ہے جی 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 آجاؤ ہمارے پاس ہمیں ساتھ رہو جی ہمیں وہاں من نہیں کر رہا ہے کس نے کہا من کر رہا ہے ایک نہیں کر رہا ہے کس نے کہا من کر رہا ہے ایک نہیں کر رہا ہے من کو بنانے کے لئے آئے ہو کیا کیوں نہیں تم وہاں چلے گے کہیں پہ ساری اس نے پرسند کر دیا سالوں لگا جی ان کی آنکھ گئی تشتو ہم اگدتو مانوی ماند آیا ہا بلے تم نے ہم کو بہت مان دیا ہم پرسند ہیں تم سے سشروشیا پرمیا پراچہ بھکتیا اوپر اوپر سے نہیں سوا کیا اندر سے سوا کیا کیا اوپر سے کر دیا میں کیا نگل سوا کر دیا ایسے ایسے لو کھا لو کھا کے ختم کرو روج روج کھانا کھلانا پڑتا ہے بلے اے دیوی ہر بڑا پیار سے پہلی بار بھولے ہوں گے ہر ویکٹیو کا اپنا دہ بہت پری ہوتا ہے اور تمہارا دیو تو کھشین ہو گیا دیکھو تمہاری آنکھ کیسی ہو گئی دیکھو بال کیسی ہو گئی ہاتھ دکھاؤ جوری بڑھ گئی اے یہ کیا ہے یہ جل گئے تھے یہ راک ہے تمہارا اچھا کپڑا نہیں ہے ہمیں بس دو ہی ساڑی ہیں تم نے کبھی بولا نہیں بلہ بس آپ کی سیوائی ہمارا اُددش ہے آپ پرسندر ہیں بس کہا اے دیوی تھی کیا بات ہے جتنا ہم نے آرادنا کیا ہے اس کا آدھا فل تمہارے پاس جائے گا مانگو تم کو کیا چاہیے آپ نے جو تپسیا کیا ہے کوئی ہے دیکھ رہا ہے it is not going in vain آئے گا اس کا پھل کہا آپ نے وعدہ کیا تھا کیا بولیو کیا وعدہ کیا تھا ہاں سنتان دیں گے آپ ہمیں وہ چاہیے بس کوئی بات اب یہ دیو ہوتی اور کردم رشی اب وہ تو شریر تھا نہیں اس طرح کا یہ تو انگام گلیتم تھا اسے والا اب انہوں نے کہا ایک سرور میں سنتان کرتے ہیں اگدم یوہ بن جاتے ہیں بھلے بھوک کے لئے کوئی شریر ورید چاہیے نہیں کھانے کے لئے ایک اچھا پیٹ چاہیے بردہ بردہ وستہ بہت اچھا کھانے کے لئے نہیں ہے کیوں وہ چریر پیٹ کہتا ہے نہیں ہم بہت نہیں پچا سکتے لوکی کھاؤ سنترا کھاؤ چاٹوات گیا اسنان کیا انہوں نے اسنان کرنے کے بعد دونوں بہار آئے نِت یوہ آپ تاجب مت کریے گا بہت شکتی ہے سنکلب کی بہت سالوں تک دونوں نے رمن کیا ان کی نو کنیائیں ہوئیں پھر انہوں نے کہا کہ دیو ہوتی یہ بھولے نہیں تھے اور بھاگبت میں یہاں لکھا ہے کہ رمن کرتے ہوئے اپنے صروع میں ہی تھے وہ پڑھئے گا بھاگبت ہم تو گد گد ہو جاتے ہیں جب ایک ایک لائن دیکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں جانا ہے دے ہوتی دیکھا دیکھا نہیں ایسے کیسے جائیں گے آپ وہ لے کیوں کہا ہمارے جن برن کے شوک کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے پتر آپ نے بولا تھا پتری ہیں ابھی پکڑا پوائنٹ کو ابھی تک ہم نے اندری و سکھ کے ساتھ جو جیون جیا سب ہمارا نیرر تھک ہو گیا کوئی ہم کو سمجھائے دیکھو یہ یہ اکانشہ ہے کہ ہمارے جیون میں کوئی ہمارے لیے ہم کو سمجھانے والا ہم کو گائیڈ کرنے والا چاہیے کوئی ہمیں پرمارت گیان بتائے اس کے لئے چاہیے کوئی آتما کا گیان دے اور تب تک دیتا رہا ہے جب تک کی گیان ہونا جائے سانی کی بیٹ میں پھوٹ لے کہ چل دے بیچ میں ہدا دور ہم پڑھیں نہیں پائے پورا آدمیو چلے گئے گردیو ہمارے ایسا نہ ہو رہے ہمارے ساتھ ہم کو سمجھاتا رہے ہمارے پیشن کا اتر دیتا رہے ہمارے سارا سمیں ہم نے خراب کر دیا اب پھر انہوں نے کہا کہ ہم کو یاد ہے پھر انہیں بھگوان کا آہوان کیا بولے سانیم کے ساتھ رہو اور برمہ جی آئے اس سمیں اور اس کے بعد بولیے کپل بھگوان کی جائے اور کپل دیو بھگوان ان کے گرد سے اوتریت ہوئے کن کے گرد سے دیو ہوتے پلے میں کھیل لے تھے واہ کردم جی پلنے کے پاس گئے دیکھیں ہمیں تو کوئی اور ادھران دکھا نہیں اس کے علاوہ آسیا بھی پرچھے دیا پتیم پرجانام بولے ہمارے سارے منورت پورج ہو گئے ہیں پریب رجات پریب رجت پدویم آس تھے تو ہم اب ہم جانا چاہتے ہیں جنگل کیوں دھیان کریں گے جانتے ہیں کیوں لوگ جنگل جاتے تھے پہلے یا ابھی بھی آشتم جاتے ہیں یہ سب کتھا کیوں نہیں اپنے سینٹر میں آپ سن سکتے تھے کوئی ہم کو ڈسٹرب نہ کرے یہی کتھا آپ کے شہر میں ہو سکتی تھی دو گھنٹے تین گھنٹے سوپے تین گھنٹے شام آب آکے چڑھے جاتے گھر میں کمرہ بھی اچھا ہے آرام بھی کل لیتے تھوڑا پھر آتے نہیں کیوں یہاں پہ ڈسٹربنس مینیمم ہے ہم کیوں مانپرست آشترم کہے کیوں سنیاز I don't want obstruction ہمیں کوئی ٹوکنے والا نہ ہو ہم کہیں کسی کے بہت آنسربل نہ ہو ہم فوکس پکڑا بچہ آگیا وہی چھوٹا ہوٹا بچہ بیکو بچہ نہیں بھگوان کام چل لیں آگیاں ہیں آپ کی آگیاں لے یہ نہیں کہ پہلے چل دیا وہیں آگیاں لے بھگوان نے کہا کہ سبھی کرموں میں ہمارا قدھن ہی پرمان ہے ہم تم کو آگیاں دیتے ہیں تم جاؤ سارا کرم ہمارے میں سنیازت کرو اور اس من کو جیتو موکش پت کو پرافت کرو دیکھا سنکلپ ہم نے پہلے ہی بولا تھا سنکلپ اچھا بنا کے رکھنا چاہیے بھلے پورا نہ ہو رہا ہوا بھی لرنٹو ڈریم بگ سپریچولی ہم ڈریم ہی نہیں کرتے جیسے جوان لڑکے لڑکیاں ڈریم کرتے ہیں ایک دن ہمارے جیون میں کوئی بہت اچھی کوئی ایک بہت اچھی لڑکی آئے گی لڑکا آئے گا اچھا کوئی پری رہے گی وہ ہم جیسے ہی آئیں گے گھر پہ ہمارے لئے بہت اچھا ناشتہ لائے گی اچھا کالی چائے سفید پیالے میں کالے ٹری میں سفید ہاتھ سے لیے ہوئے تو اس طرح سے کوئی رہے گی سپنا دیکھ رہا ہے وہ وہ پورا بھی نہیں ہوگا پری نہیں پوری آئی کوئی سپنا دیکھتا ہے ایک دن ہم گھنٹوں بیٹھ کے دھیان کریں گے ابھی تو بیٹھ نہیں پاتے آدھے گھنٹے میں تھک جاتے ہیں من بھاگتا ہے ایک دن ہمارا بہت دھیان ہوگا ایک دن ہمارے من میں کوئی کام نہیں رہے گا کوئی کروڑ نہیں رہے گا کب آئے گا وہ دن آئے گا جس اپنشت میں جس ست کی بات کیا ہے ہم اس کے بارے میں بولیں گے نہیں ہم وہی ہوں گے جس سنت کی بات جس استحط پر بات گیتہ میں کیا ہے میں وہی ہوں گا کب سمجھ لگے گا سپنا ہے آپ کا ہمارا یہی سپنا ہے ہم چھوڑیں گے نہیں اس کو سب کچھ کرتے ہوئے ہوان بھوک یہ دھیان تھا ان کا کردم رشی کا آپ ویراغ دیکھئے ویراغ ایک آئیک نہیں تھوڑ جاتا کہیں سے روز بالنا پڑتا ہے شریر کو آپ پالتے ہیں کھانا دیتے ہیں تھوڑا سا پانی دیتے ہیں سمی سمی سے سنان کرواتے ہیں شیمپو ایمپو لگا دیتے ہیں اپنے سنکلب کو پالنا چاہیے سچسنگ اسی سنکلب کو اور پالنے میں ساہیے دکھوتا ہے چل دیئے یہ گئے ممتہ چھوڑ دیا اہنکار چھوڑ دیا شانت ہو گئے پتنی کو بھی چھوڑ دیا پتر کو بھی چھوڑ دیا اور نو لڑکیاں ان کو بھی چھوڑ دیا یہ نہیں کار تچ میں رہنا ان کا بیوہ کروا دیا ہم سکمس کر گئے بھی بہا کروا دیا ہم ٹائم آف پریپریشن کہیں بیٹا تم گروہ ہو ہمارے ماتا جی کیا کہنا ہے آپ کو نرون نام بولے ہم اوب گئے اپنی اندریوں سے اسد اندریہ ترشنات اب کپل گیتہ برارمب ہوتی ہے کپل گیتہ بہت ہی سندر پرسنگ ہے ہمیں کو سنکشیپ کرنا پڑے گا سوامی عبیدہ ننجی کے سندر پروچنوں کا رس لینے کے لیے چنمیہ مشن سوت آفریقہ یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیوز کی جانکاری کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں موسیقی